موسیقی کراچی کی رہائشی 18 سالہ ثانیہ اپنے بوڑے والدین کی کل کائنات تھی غربت کے باوجود یہ گھرانہ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا سانیہ محفلوں میں ڈانس کرتی اور اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی تھا سانیہ کو ڈانس کے ساتھ ساتھ نشے کی لط بھی لگ گئی اور برائی کا راستہ بھی اپنا لیا انہی محفلوں میں اس کی دوستی محمد علی نامی شخص سے ہوئی اور علی نے سانیہ کو فلیٹ بھی لے کر دیا سانیہ کو شاپنگ گھبی شوق تھا اور وہ اکثر آمر نامی لڑکے کی دگان پر شاپنگ کی غرض سے جایا کرتی تھی وہاں اس کی ملاقات عبدالجبار سے ہوئی پولیس تحقیقات کے مطابق عبدالجبار سانیہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور پھر سانیہ کی لاش سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود سے برامت ہوئی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اسے نہ ہی منزل دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی رستہ سجھائی دیتا ہے بلکہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھستا چلا جاتا ہے جہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں دانگنگ کرنی جاتا ہے چیک کرو اس کے پاس ساپ کی پرس ہے دیکھو کیا ہے ساپ موبائل اس کا پونکال ریکارڈ چیک کرو اور لاش کو پس مارٹم کے لیے پیجئے رائٹ سر رائٹ میں انشاءاللہ جلدی آپ کو بھیجواتا ہوں یس سر سر اس کیس میں تین ملزمان گرفتاری میں آئے جی سر سر آپ بے فکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تفتیر پکمل ہوتے میں آپ کو بھیجواتا ہوں جی سر جی سر جی سر بہتری سر ٹھیک سر آو بشیر کیا ریپورٹ ہے سر لڑکی کا نام سانیا ہے اور لاش اس کے برسا گھوالے کر دی ہے ان کی گھنوالوں کو کیا کہنا ہے کسی سے کوئی دشمنی نہیں سر سانیا کے اہلہ خانہ کے مطابق ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لڑکی کرتی کیا تھی معلومات کے مطابق سر ڈانس کا شوق رکھتی تھی اور اکثر پارڈیوں میں ڈانس کیا کرتی تھی وہاں کسی سے کوئی دشمنی نہیں سر ابھی تک ایسی کوئی معلومات نہیں تفتیش جاری ہے وہ جو اس کا موبائل نمبر لیا تھا اس کے ریکارڈ کا کیا ہوا سر ان میں سے ایک لڑکا محمد علی ہے محمد علی وہ کیا لگتا اس کا ابھی تک تو کچھ خاص نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں تو تھانے بلوا لیتے ہوئے بلوا اس کو تھانے ضرور کوئی ریکارڈ بلے گا اس سے جی بہتر سر پولیس نے اپنی کاروائی کا آواز کر دیا سانیہ کے موبائل فون کا ریکارڈ نکلوائے گیا ان میں سے ایک نمبر محمد علی نامی شخص کا تھا جسے پولیس ٹیشن بلا کر پوچھ کچھ کی گئی سر یہ ہے محمد علی تمہاراں محمد علی ہے جی سر لیکن مجھے کس سسنے میں بلائے سر ایک کیس کے سسنے میں بلائے بیٹھو سانیہ کو کب سے جانتے ہو کون سانیہ سر میں کسی سانیہ کو نہیں جانتا اس فون کال ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ کالز تمہارے موبائل پر آئیے اور گئیے اس کا مطلب ہے کہ سانیہ کو سب سے زیادہ تم جانتے ہو میں نے سر ایسی بات نہیں ہے ہاں میں ایک گڑکی کو جانتا ہوں وہ میری بہت اچھی دوست تھی اس کا نام سانیہ تھا سر بیٹا سر سچ سچ بتا دو ورنہ ہمیں اور بہت سے طریقے آتے ہیں سچ اگلوانے کے شروع ہو جا سر میں سچ سچ بتا داروں سر یقین کر رہا ہے آپ میرا مجھے پوری ایٹ سے زید تک پوری سٹوری بتا وہ صرف میری دوست تھی سر تیری دوست سیدھو تنہے قتل کیوں کیا اس کو سر سانیہ میری بہت اچھی دوست تھی سر اور اس کے گھر والوں نے اسے نکال لیا تھا میں نے اسے اپنے پاس رہنے کے لئے جگہ دیتی اس کو سر ڈانس تیکھنے کا بہت چوک تھا موسیقی اس کی کچھ سیلیاں بھی تھی جو میری دوست بھی تھی اس کو ڈانس سکا تھی سر باقی کتل میں سر میرا ہاتھ میں آپ میرا یقین کریں سر پولیس نے علی کے بعد آمیر سے بھی پوچھ کچھ کی جس پر آمیر نے بتایا کہ سانیہ اس کی دکان پر شاپنگ کرنے کے غرصے آتی تھی اور یہ بات آمیر کے گھر والوں کو پسند نہیں تھی موسیقی آمیر کون ہے مرے نام آمیر آپ کو آمیر جی فرس تھانے جلنا بڑے گا آپ کو لیکن کیوں فرس یہ تو آپ کو تھانے جا کی پتا جلے گا چلو تو تھانے سر یہ شاپنگ مال والا دکان دار اامر آگیا ہے والی ویسلام اب یہ اامر کون ہے سر یہ وہی ہے جس کے موبائل پرسانیہ کا نمبر آیا تھا اچھا بیٹھو سانیہ کو کب سے جانتے ہیں سر سانیہ میری دوستی اکسر دکان پہ آئی گرتی دی شوپن گرنے کے لیے اک دن سانیہ میری دکان پر آئی دی تو اکتفاق سو تر اب دل جببار آئی آیا تھا تو ان دونوں کی اداری ملہا آ دی اس کے بعد ان لوگ کی اچھی خاصی دوستی پہ چکی تھی ہی hani کیسے ہو nester میٹھو ٹکڑ تم اتنا دردے کیوں اپنے بھائی سے مجھ سے پیار کرنے کا جھوٹ ہے دعوی کیوں کرتے ہو پھرتے ہیں ایسی بات لیں گے اور بھائی سے ڈل لگتا ہے اچھا چلو ٹھیک کام کرو مجھے کچھ پروپ دکھا دو اور کچھ طاپ دکھا دو یہ ٹی شرٹ مجھ پہ کیسی لگی گی مہت پیاری لگی گی سچی میں گھڈ 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 تم اپنے بھائی سے پہل دڑتے کیوں وہ مارتے ہیں کیا وہ تمہیں اچھا ہمیں کام کرتے ہیں بھی چلتے ہیں خیراؤں گی بے بائی ہزار بار کھا ہے جو ٹھیک نہیں ہے کیوں آتی ہے شاپ پہ ایوہ شاپنگ اڈنے کے لیے آئیتی کیا بات ہے جانی بہت پریشان نظر آرہا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا میں کیا بتاؤں یار ایک لڑکی شوپ پراتی ہے میں اس سے بس بہت تنگ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کب ملا رہا ہے پر اس لڑکی سے آنے والی ہوئی ہے بھی چل دیکھ لیتے ہیں میری جان چاہتا ہے میری شوپ جائی کیسے ملو 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 میری جانا ملو 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 عبدالجبار کا کوئی کانٹیک نمبر کوئی آتا پتا ہے کیا کرتا تھا عبدالجبار کیا کرتا تھا وہ تو پتا نہیں مگر مجھے ایک سر پک رہا کرتا تھا کہ میں ہماردہ دے گھڑتا ہوں ٹکیتیاں گھڑتا ہوں اس کے ریکارڈ بھی ہے اگر وہ کریمنل ہے تو ضرور اس کا کریمنل ریکارڈ بھی ہوگا لازمی سر لازمی ہوگا میرے پاس کچھ کریمنلز کے تصویریں ہیں ان کو دیکھ کے پہچاند ہوگا موسیقی موسیقی یہ ہی ہے یہ ہی ہے سر یہ ہی عبدالجبار بھکا پاتا یہ ہی ہے اس کا ریکارڈ نکل ہو رائٹ سر ابھی نکل جاتا ہے آپ جا سکتے ہیں سرو تو ہی تو پھر بنوائیں گا آپ کو میں بالکل آج ہوں ساب ساب تیک ہے مثل تک ہی ہی موسیقی آپ